السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر شکیل احمد ہے میں پرائمری کیئر ڈائیبیٹیز ایسوسیشن پی سی ڈے پاکستان کا میڈیا سیکریٹری ہوں اکثر لوگ یہ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں کیا شگر ہے یا شگر ہونے کا خطرہ ہے اس مسئلے کو بڑی آسانی کے ساتھ بقائی انسٹیٹوٹ آف ڈائیبیٹیز بائٹ کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسیت اور ان کی ٹیم نے بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا انہوں نے ایک ریپیڈ سکور تیار کیا جس میں تین سوال ہیں چھوٹے چھوٹے جن کے جوابات دے کر آپ بڑی آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا آپ کو شگر ہے یا نہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے اگر آپ کی عمر چالیس سال سے کم ہے تو آپ کا سکور زیرو ہے اگر آپ کی عمر چالیس سے پچاس سال کے درمیان ہے تو آپ کا سکور ایک ہے لیکن اگر آپ کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے تو آپ کا سکور تین ہوگا دوسرا سوال کمر کی سائز کا ہے کہ آپ کی کمر کا سائز کیا ہے مردوں میں اگر کمر کا سائز 35.5 یا اس سے کم ہے تو ان کا سکور 0 ہے اگر مردوں میں کمر کا سائز 35.5 سے بڑھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا سکور 2 ہے خواتین کے لئے ذرا مختلف ہے خواتین میں اگر آپ کی کمر کا سائز 31.5 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سکور 0 ہے اگر آپ کی کمر کا سائز 31.5 سے بڑھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سکور 2 ہے آخری سوال آتا ہے فیملی ہسٹری کا کہ آپ کے چچا تایا مامو خالو ان میں کسی کو شگر ہے یا نہیں اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کا سکور من ہے اگر آپ کا جواب نا میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سکور زیرو ہے اب کرنا یہ ہے کہ اپنے سکور کو جمع کر لیجیے اگر آپ کا سکور چار یا چار سے زیادہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شگر ہے یا ہونے کا خطرہ ہے فوراں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے اور اپنا ٹیسٹ کرائیے کیونکہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچا جا سکتا ہے اور اگر کسی کو شگر ہو جاتی ہے تو وہ اچھے کنٹرول کے ذریعے اس کی پیچیتیوں سے بچ سکتا ہے